ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بہت سوچنے کے بعد میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی کہ ہم یا تو اس گھر کو گروہی رگنے یا اسے فروخت کرنے تو بیٹھا یہ ہے کہ تم سب نے ملکے جو کاروبار شروع کیا کومن کے ساتھ وہ اچھا چلے خاص طور پر یہ جو ایونٹ مینجمنٹ شروع کی ہے اس کے تو بہت بڑے بڑے آرڈرز آ رہے ہیں اس پہ تو اتنے بڑے بڑے آرڈرز آ رہے ہیں کہ ہمیں واپس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ресورسز بھی نہیں ہیں اور سٹاف بھی نہیں ہیں سٹاف بھی ہائر کرنا ہے پروفیٹ کیا ہوتا ہے بھئی شیرنگ اس کے لیے بھی انبیسمنٹ چاہیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں یہ بھی نجاتہ کی کاروبار بند کریں تو بہت سوچنے کے بعد میٹھے میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات آتی کہ ہم یا تو اس گھر کو گیروی رگ دیں یا اسے فروخت کریں کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ ہمارا آبائی گھر ہے اسے بیش دیا تو ہم کہا جائیں گے ہاں بیٹے آپ اب آئی گھر تو ہے بہت یادیں بھی ہیں مگر آگے پڑھنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑے گا ابو یہ گھر نہیں بیجے ہماری بہت سی یادیں جوڑی ہوئی ہیں یہاں سے پھر پھر اپنی اممہ جیسی باتیں کرتے ہیں پھر ایسی باتیں جو ہے نا میری عمر کے لوگ کرتے ہیں جو ماضی کو مٹھیوں میں جکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں ماشاءاللہ تم لوگ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو تم انہوں تو آگے بڑھنا ہے تم ماضی سے کیوں چپ کے بیٹھے رہو گیا اس لیے یہ ہی بہتر ہے کہ ہم اس گھر کو فروغ کر دیں اور کچھ دنوں کے لیے کوئی چھوٹا گھر لیں جیسی ہم کاروبار ہمارا سیٹ ہو جائے گا بڑا گھر لیں گے ابو آپ کو کتنے پیسے چاہیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں میں دانش سے بات کروں نہیں بڑھا اپنا کاروبار ہے اپنی مہن سے بنایا ہے تو کسی اور سے پیسے اُدھار لینا اچھی بات ہے لیکن ابو وہ بھی تو آپ کے بیٹے کی تارہ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے بہت اچھا لڑکا ہے مگر یہ جو پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے یہ بہت نازم ہوتا ہے بیٹے ان کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں چاہے وہ داماد ہو چاہے وہ بیٹا ہو اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائیف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب ابھی راوڑ کریں موسیقی